السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے حضر جی مولانا صاحب دعمت برکاتہ معالیہ نے نوح میں ہونے والے خطاب میں کیا بات کہی انشاءاللہ ورحمان بہت بڑی بات کہ دی حضر جی مولانا صاحب دعمت برکاتہ معالیہ نے کہا کہ درس و تدریس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے درس و تدریس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے یہ مدرسہ معین الاسلام جو معین القرآن مدرسہ معین القرآن جو نوح میں واقع ہے اس میں ختم بخاری کے موقع پر عدرہ جی مولانا صاحب دعمت برکاتہ معالیہ کا بیان آیا ہے اور اس کو وہاں کے اردو پیپر نے بھی اس کو شائع کیا ہے تو آپ اس کے لئے ان پر دیکھ سکتے ہیں کہ درس و تدریس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے یعنی پڑھنے پڑھانے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے اور علم کو اپنا مشغلہ بنانا چاہیے بہت سارے حضرات ایس ہیں جنہوں نے پڑھنے پڑھانے کا کام چھوڑ دیا ہے اور پھر وہ علموں سے محروم رہ گئے ہیں ان کی ولاد ان کی نسلیں علموں سے محروم رہ گئی ہیں تو یہ اپنا خاص مشغلہ بنانا چاہیے حضر جی مولانا صاحب دعوت برکاتہ معالیہ نے مدرسہ معین القرآن نوح میں ہونے والے کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں طلبہ موجود ہیں اور یہاں پر افتح کرنے والے تین طلبہ اور فارغ ہونے والے کئی علم یہاں سے فراغت حاصل کیے تو وہاں پر حضرت کا خطاب تھا اس لئے حضرت نے خطاب کرتے ہوئے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے تو آپ دیکھیں حضرت کے رہے ہیں کہ درست و تددیس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے جو اس کام میں مشغول ہے اس کو تا عمر یہ بات بھی کہی ہے انہوں نے کہا ہے جو اس کام میں مشغول ہے وہ تا عمر یعنی آخری عمر تک اس کام کو انجام تھے مرتے وقتوں تک اس کام کو انجام تھے علموں کو پھیلانے میں علموں کو حاصل کرنے میں علموں کو سیکھنے سکھانے میں لگے پڑھنے پڑھانے میں لگے اور تا عمر تک لگے یعنی عمر کے آخری حصے تک لگے اور مرتے دن تک یہ کام کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیت مرتے آخری حصہ